فلسطین کے حفاظت کے لیے جو فلسطینی مجاہدین برسر پیکار ہیں وہ اپنی زمینوں اور اپنی جائدادوں کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں وہ ایک عرض اسلامی کی جنگ لڑ رہے ہیں یہ سرزمین اسلام ہے یہ مسلمانوں کا قبلہ اولہ ہے یہ مولد انبیاء ہے انبیاء کی بنی اسرائیل کے ستر ہزار کے قریب انبیاء کی پیدائش اسی سرزمین فلسطین میں ہوئی یہ رہائش انبیاء بھی ہے یہ مدفن انبیاء بھی ہے بہت سارے انبیاء کی قبول بھی یہاں پر ہیں تو اس لیے فلسطین کے مسلمان اپنے گھر اور اپنے بطن کی جنگ نہیں لڑ رہے ہیں وہ پورے کے پورے عالم اسلام کی جنگ لڑ رہے ہیں اور ظاہر ہے اگلہ اول مسجد اقصہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جا کر سولہ یا سترہ مہینے حضور نے مسجد حرام کی بجائے مسجد اقصہ کی طرف روح کر کے نماز پڑی اور یہ مسجد اقصہ وہی ہے جس کے بارے میں اللہ کے قرآن نے کہا یہ مسجد اقصہ وہ ہے جس کے اردہ گرد میں ہم نے برکتیں رکھی اور اس لیے تاکہ ہم تمہیں دکھائیں اپنی قدرت کی نشانیاں یہ وہ انبیاء کا مسلم جہاں سے پوری دنیا کے لوگوں کو توحید کا سبب پڑھایا گیا تو وہ سن زمین انبیاء اس کا مقصد اور اس کا مادن تھا میرے محترم دوستو اسی پر بس رہی آگے شہد نے فرمایا کہ ہم پاکستان میں آگر بڑے مسرور ہوئے ہیں کہ پاکستان کے عوام اور مسلمان ان کے دل ہمارے دلوں کے ساتھ دھڑکتے ہیں اگرچہ یہ بیچارے عوامی حوالے سے جمرافیائی حدود کی وجہ سے یہ پابند ہیں اس وجہ سے یہ جانی سکتے لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے شہد حماد سعید کے فتوے کا حوالہ دیا کہ جناب ان کا فتوہ ہے کہ پورے فلسطین کے لوگوں پر اپنی جان اور اپنی بدن کے ساتھ جہاد کرنا فرض ہے اور میں یہاں پر پاکستان کے شیخ علیہ السلام حضرت مولانا مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتوہ بھی بتلانا چاہتا ہوں کہ حضرت شیخ عثمانی دامت برکاہ تو ہم نے واضح انداز میں فرمایا فرمایا جب کوئی ریاست کسی مسلمان ریاست پر کوئی کافی قوتیں حملہ آور ہو جائیں تو وہاں سب سے پہلے اس ریاست کے لوگوں پر اپنی جان اور مال کے ساتھ جہاد فرض ہے اور اگر وہ اس کی مدافعہ اور مقابلہ کرنے کے لیے کافی نہ ہو تو پھر اس کے ساتھ ال اول فال اول ال اقرب فال اقرب آس پاس کی ریاستوں پر فرض ہے کہ وہ ان کی مدد کریں اور اگر وہ بھی ایسا نہ ہو تو شیخ نے آخر میں خدیس کوڑ کی فروائی نستن فروہ فالیکم نصو یا اخواننا اے میرے مسلمان پاکستانی بھائیو اگر وہاں کے فلسطینی مسلمان آپ سے مدد طلب کریں تو آپ پر ان کی مدد کرنا فرض اور لازم ہے تو میرے مہترم دوستو اور ظاہر ہے فلسطینی اور حماس کے مجاہدین اپنے جان کے ساتھ جہاد کر رہے ہیں اور میں اور آپ اپنی زبان کے ذریعے اپنے قلم کے ذریعے اپنے مال کے ذریعے تو ہم بھی استحاق میں حصہ لے سکتے ہیں کہ نہیں لے سکتے ہیں اور آخر میں شیخ نے حدیث کوڑ کی فرمایا جب مسلمانوں میں سے ایسے لوگ ہوں گے جو اپنے موت سے نہیں درتے ہوں گے تو اللہ کریم ان کی مدد کرے گا اور صحابہ نے اجھ کیا یا رسول اللہ وہ کون لوگ ہوں گے حضور نے فرمایا تھا وہ بیت المقدس کے محافظین ہوں گے حضرات مہندرم اللہ کی مدد آئے گی اور آئی ہے پوری دنیا پر جو اسرائیل کے کفر کا ایک ہوا بنا بیٹھا تھا آج چالیس دن ہو گئے وہ اسرائیل کی ایجنسیاں اور خفیہ ادارے کہتے تھے ایک سوئی بھی حرکت کرتی ہے تو ہمارے جو سپلائنٹ سسٹم کے اندر وہ سوئی بھی آئیتی ہے اور عجیب بات ہے کہ جناب ان حماس کے ہزار مجاہدین نے ساتھ اکتوبر کو پندرہ سو راگٹ نہ دے اور وہ سوئی سے بھی کم تھے جو ان کے سپلائنٹ سسٹم میں نہیں آئے جی تو حضرات مہترم الحمدللہ اسرائیل کی وقوت چالیس دن میں ہوا کیا ہے ہم تو سمیتے ہیں بارہ ہزار شہیر نے تعداد کوڑ کی بارہ ہزار مسلمان شہید ہو چکے ہیں اور ان میں کون ہیں ماسوم بچے ہیں ان میں ماسوم عورتیں ہیں ان میں بڑے ہیں اور ہم کہتے ہیں ان پر کو نشانہ بنا کر اسرائیل نے جنگی جرائم کا ارتقاب کیا ہے اور ہم پورے پاکستان کے مسلمان عالم اسلام کی وساطت سے اقوان متحدہ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ اسرائیل کو جنگی جرائم کا مرتقب قرار دے کر اس کے حوالے سے قرار واقعی اس کے لیے وہ کہتے ہیں اور وہ پاوندی آئیت کی جائیں جو آپ کسی مسلمان مولن کے حوالے سے فورا چڑھ دوڑتے ہیں تو آپ اس کی طرف بھی رکھ کریں اور آخر میں بات شہد نے فرمایا کہ اس وقت آپ یہ نہ سمجھیں کہ صرف اسرائیل ہمارے ساتھ جنگ کر رہا ہے کہا کہ اس وقت کفر کے ساتھ مقابلہ ہمارا صرف پوری دنیا اسرائیل کے کفر کے ساتھ مقابلہ نہیں پوری دنیا کا کفر امریکہ براتانیہ جرمنی اور پوری دنیا کے متعصد قسم کے یہودی وہاں پر اکٹھے ہو چکے ہیں کیا اگر پورا کفر اکٹھا ہوگے فلسطین اور مسجد اکسا پر چڑھائی کے لیے آ سکتا ہے تو کیا پوری دنیا کے مسلمان ہمارے حوالے سے اکٹھے نہیں ہو سکتے ہو سکتے جی تو اس کے لیے آپ اور کہا کہ اس وقت وہ آپ کے فلسطینی بھائیوں پر جناب اپنی چھوڑیاں رکھے ہوئے ہیں اور ان کو پتل غرب دری کا نشانہ بنا رہے ہیں اللہ کریم فلسطینی مسلمان بھائیوں کی امداد کرے اور ہمارے ذمہیں جو کام ہے کرنے کا ہم اگر جناب جان کے ذریعے جغرافیہی حدود کی پابندی کی وجہ سے نہیں جا سکتے تو جناب بتائیے کہ اپنے مار کے ذریعے فلسطینی بھائیوں کی مرض کریں گے انشاءاللہ اپنی زمان کے ذریعے فلسطینی بھائیوں کی مرض کریں گے انشاءاللہ بات خاص اور پرز کرو پوری دنیا کے اندر جہاں قرآن کریم نے اسرائیل کی یہودیوں کی بیواریوں کو تذکرہ کیا ہے وہاں یہ کہ یہ مال کے بڑے لارچی ہیں اور جب ان کو مالی حوالے سے زن پڑتی ہے ان کا دماغ دھکانے آتا ہے اس وقت آپ کے اور میرے کرنے کا کام اگر میں جناب اپنی ذات جغرافیہی حدود کی پابندی کی وجہ